موسیقی یا ایوہ الذین آملوا دخلوا فی السلم کافر فلا تتبعوش بواد الشیطان انہو لبعادل مومین صدقال اللہ تعالی قال اللہ تبارک و تعالی فی شانی حبیبی محمد وآمیرات ان اللہ ملائکة المسلم على النبی یا ایوہ الذین آملوا صلو علیہ وسلم ورسلیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبیجی الولی وعلا آلی وصحبه وبالی وسلم ناظرین سے میری عرض ہے کہ ابھی جو میں نے آئے تھے کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل شیطان کو اپنا دوست نہ بناؤ کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن آج اسی شیطان کا فتنہ عام ہے لوگ اسی کے وسوسے میں آ کر اپنے عقائد ان کو خراب کر رہے ہیں لوگوں کے بدترین عقائد کو مان کر اپنی لائف کو تباہ کر رہے ہیں اس حوالے سے سوشل میڈیا دراصل یہ ایک ایسا نیٹورک ہے کہ یہاں پر ایک نئی دو نئی لاکھوں کروڑوں تک یہ پیغام پوچھایا جا سکتا ہے تو الحمدللہ عزوزل کہ جس طرح سوشل میڈیا پر دین کا کام ہو رہا ہے اس طرح میرے بہت ہی بہت ہی بہت ہی سینئر سٹوڈنٹ ماشاءاللہ محمد عثمان علی بر صاحب وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے الحمدللہ اور دعائیں بھی ہیں کہ اللہ تعالی ہمیشہ ان کو کامیاب کرے اللہ تعالی ہمیشہ ان کو اسی طرح دین کا کام کرتے رہنے کی بہت ہی قرآن پر ماتے ہیں دراصل وہ جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ اس کا فائدہ بہت ہے ایک تو یہ کہ دین کے ساتھ رغبت اور توبوں تک حق پہچانا بات پہچانا جو واقع حق کی اور الحمدللہ جو ٹاپک جس ٹاپک کو جس مشن کو لے کے چلے ہیں وہ ہے نموسی رسالت لبائی کیا رسول اللہ کی مشن اور الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر چیز بعد میں پہلے لبائی کیا رسول اللہ پہلے نموسی رسالت کا وصلہ ہے اور مجھے بہت فخر ہے ان لوگوں پر جو دین کو سراختے ہیں جو یہ شوق رکھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کرنا چاہئے تو اسی طرح ان کے جو چینلز ہیں اس کو دیکھیں اس کی ویڈیوز کو دیکھیں اور اس کے متعلق اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ہمارا سوشل میڈیا پر نیٹ پر ہے ورس اپ کے ذریعے اس کے علاوہ ایمیل کے ذریعے یوٹیوب پر چینل بھی ہے تو اس حوالے سے اگر آپ مزید کچھ معلومات لینا چاہیں تو میں حاضر ہوں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے جو اگر کسی کو اتراز بھی ہوتا ہے تو اس کا حل بھی ہے تو اپنے اتراز پیش کریں اور اس اتراز پر دلائل پیش کریں کیسی کیا بات ہے کہ جو اتراز ہیں رئی بات داڑی کی تو دراصل بات ہی ہوئے کہ داڑی رکھنا سنت ہے اور آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک داڑی رکھنا واجب بھی ہے تو جہاں تک داڑی کا تعلق ہے تو انشاءاللہ جب ان کو داڑی آ جائے گی کمپلیٹ ہوں رکھیں گے انشاءاللہ سے تو اس حوالے سے کہ داڑی پر بات نہ کی جائیں ٹھیک ہے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ داڑی رکھنا سنت ہے اور سنت موقتدہ میں سے واجب بھی ہوئے اور بھی تیہوں کو اتراز ہیں تو یہ اتراز کی بجائے جو مشن لے کے چلیں اس کے ساتھ تعامن کریں اگر کوئی آپ کو سوال اتراز میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ جل جل اس کا جواب میں خود ہوں گا انشاءاللہ ہو سکتے وہ بھی دیں گے تو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتیں کریں ان کا ساتھ دیا جائے ان کے چینل کو مزید سراحہ جائے اور الحمدللہ ملین کی تعداد سے الحمدللہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے دین کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تانسر اللہ یم سروح تو اللہ کے دین کے مدد پھر اللہ تمہاری مدد کرے تو انشاءاللہ اگر آپ اس مشن میں مدد کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جتنی دیر آپ اس چینل کو دیکھتے ہیں یا اپنا کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں یا کسی قسم کی دینی حوالے سے واد کرتے ہیں تو آپ کا ٹائم زائع نہیں ہوتا علامہ خادم سیند رضوی ماشاءاللہ دامت برقادم ان کا جو مشن ہے وہ بھی یہی ہے اور ہم انہی کے مشن کو لے کر چل رہیں اور یہ ان کا مشن نہیں ہے انہوں نے ہمیں سرکار علیہ السلام کا مشن اصل کام یہی ہے نماز روزہ حج زکاة یہ ضروریات دین میں سے ہے لیکن سب سے پہلے عقائد تو عقائد پر جب بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے نموسیلی صالب اللہ کو ماننا اس کے فرشتوں کو ماننا کتابوں پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح ماننا کہ ان کو صرف خدا نہیں کہنا باقی سب سے زیادہ ان سے محبت ہے یہی ہمارا مشن ہے انشاءاللہ میں محمد عثمان علی بھٹ صاحب ان کا استاد بھی ہوں الحمدللہ اور مجھے فقر ہے کہ میرا ایسا سٹوڈنٹ ہے جو دین کے کام کھلے کے چلے ہیں الحمدللہ جو یہ باتیں کی ہیں میں نے اس پر پورا یقین ہے ایمان ہے اور اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگے تو اس سے میں واقع بھی چاہتا ہوں تو کسی پر اطراز نہیں اطراز صرف یہی ہے کہ جس مشن کو ہم لے کے چلے ہیں اس پر اطراز نہیں ہونا چاہیے اس پر کسی کو کسی قسم کا مسئلہ ہو لیکن یہ ہمارا کام ذاتی مسئلہ نہیں ہے اور اگر ماشاءاللہ اگر وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں عثمان علی بھٹ صاحب تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلے اس چیز کے ساتھ ہے ہم بھی ہیں آپ بھی ہیں لیکن کس کس صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام لینا کئی مبلغین بن جاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اور کئی لوگ سیکھنے میں مصروف ہیں تو سوشل میڈیا کا ایک ایسا نیٹ ورک ہے کہ یہاں پر اب تو گھر بیٹھے سب کو سیکھ سکتے ہیں اس میں تو کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ اطراز کیا جائے یہ اچھا نہیں ہے اور بہتر یہی ہے کہ دین کو سراحا جائے جو چینلز بنائے گئے ہیں اس کو سراحا جائے اس پر جو کسی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو فقی حوالے سے عقائد کے حوالے سے تو وہ عام و شرابتہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ عزت و جل آپ کو بجائے آئے بائیں شائع کرتا انشاءاللہ اپنے موقف پر رہوں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ اگر ہو سکا میں آپ سے گزارش کروں گا ایک مرتبہ پھر کہ مولانا خادم حسین رزوی دامت پر قادم قدسیہ ان کا بہت پیارا مشن ہے سوچے دے تو ان کو بولنے کا انداز ان کا بولنے کا انداز آپ خود اندازہ رگا سکتے ہیں فیلنگ ایک انسان کا بہت بڑا اتھیار ہے آپ تھوڑا سر روئیں گے تو کسی کو معلوم ہو جائے گا کس وجہ سر رو رہے ہیں زیاری بات کو پریشانی ہوگی ہسیں گے تو لوگ کہیں گے اس کو خوشی ملی دل کی بات کسی سے شیئر کریں گے تو کہے گے یہ چوٹ خوایا ہوگا ہے تو خادم سیندی صاحب ایسا بیان کرتے ہیں کہ انسان خود کہتا ہے واہ واسوہانا تو اگر اتنا پیارا وہ مشن لے کے جائیں اور ہمیں ہم بٹکے ہوں کو راہ راست پل آنے کی کوشش کی دوبارہ زندہ کر رہے ہیں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ کریں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے نہ کہ ان پر افراز کیا جائیں لوگ پھر یہ بھی گفتگو کر دیتے ہیں کہ ان کے بولنے کا انداز ارہو بھائی آپ خود اندازہ کریں کہ جو جس چیز سے جتنی محبت کرے گا وہ چاہے گا کہ اس میں اتنی ہی زیادہ اس میں جائے اس میں بہت گہرائی میں جائے جب بندہ گہرائی میں جاتا ہے تو الفاظ کو نہیں دیکھتا اور ان کا الفاظ کا جو جو وہ استعمال کرتے ہیں یہ یوں کہلے کہ دیسی الفاظ ہیں کہ گاؤں دیہاتوں میں بولے جاتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دین کا کام ہے دین کے کام میں الفاظ معنی نہیں رکھتے ہیں یہ معنی رکھتا ہے کہ انسان کی فیلنگز کیا ہیں اگر الفاظ کی بات ہے تو بڑے بڑے ایسے جن کو بولنا بھی نہیں آتا وہ تو ماشاءاللہ شیخ الحدیث بھی ہیں اور وہ حافظ الحدیث ہیں حدیث کی عربی عبارت اس کا مطن وہ زبان نہیں سنا سکتے ہیں اور ان کو حافظ ہے وہ قرآن کے زبردست حافظ ہے وہ اور اتنا علم جس بندے کے پاس ہو جو حدیث کی کتابیں پڑھا ہے تو اس کے بارے میں وجہ اعتراض کرنے کے لبائک یا رسول اللہ میں شامل ہو جانا تھا تو یہ جو مشن محمد عثمان علی بات صاحب جو لے کے چلے ہیں یہ بہت پیارا مشن ہے اور یہ مت سمجھئے گا کہ یہ کچھ نہیں جانتے الحمدلہ میرے سوڈنٹ ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ یہ کیا کیا جانتے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو تو یہ مجھ سے رابطہ کریں گے بلکہ آپ بھی مجھ سے رابطہ کرسکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل آپ کے سوالوں کا بہت دیا جائے گا انشاءاللہ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں اچھے لگی ہوں گی انشاءاللہ عزوجل اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر رہنے دین پر ملنے دین پر جینے کی ضرورتی کو اعتاق فرمائے اللہ تعالی ہماری پرکشش فرمائے اللہ تعالی ہمیں جندت پردوس میں اللہ مقام اعتاق فرمائے اللہ تعالی ہمارے آج لوگ ختم نبوغت کے مسئلے کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے وہ کمران اس پر توجہی کوئی نہیں جہاں ختم نبوغت کا انکار ہو وہاں عبادت خانہ نہیں ہوتا عبادت خانہ تو وہ ہوتا ہے جہاں مَا کَانَ مُحَمَّدُ نَبَا حَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کی اہتے پڑی جارہے لبائی حق لبائی لبائی یا رسول اللہ سب دیلی ہے ناملزور